استثناء گیارمہ باب سو تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر صدا عمل کرنا اور تم آج کے دن خوب سمجھ لو کیونکہ میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کر رہا ہوں جن کو نہ تو معلوم ہے اور نہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند تمہارے خدا کی تمبی اور اس کی عظمت اور زوراور ہاتھ اور بلند واضو سے کیا کیا ہوا اور مصر کے بیچ مصر کے بادشاہ فیراؤن اور اس کے ملک کے لوگوں کو کیسے کیسے نشان اور کیسی کرامات دکھائیں اور اس نے مصر کے لشکر اور ان کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا اور کیسے اس نے بہرے کلزم کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور خداوند نے ان کو کیسا ہلاک کیا کہ آج کے دن تک وہ نابود ہیں اور تمہارے اس جگہ پہنچنے تک اس نے بیابان میں تم سے کیا 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 اور داتن اور ابریام کا جو علیہ بن روبن کے بیٹے تھے کیا حال بنایا کہ سب اسرائیلیوں کے سامنے زمین نے اپنا مو پسار کر ان کو اور ان کے گھرانوں اور خیموں اور ہر زی نفس کو جو ان کے ساتھ تھا نگل لیا پر خداوند کے دن ان سب بڑے بڑے کاموں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے ان سب حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں تم ماننا تاکہ تم مضبوط ہو کر اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جا رہے ہو پہنچ جاؤ اور اس پر قبضہ بھی کر لو اور اس ملک میں تمہاری عمر دراز ہو جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور جسے تمہارے باپ دادا اور ان کی اولاد کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی کیونکہ جس ملک پر تُو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو وہاں تو تو بیج بو کر اسے سبزی کے باگ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو تو میں تمہارے ملک میں این وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے اور میں تیرے چوپائیوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا سو تم خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو اور خداوند کا غزب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ مینا برسے اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا اور وہ تمہاری پیشانی پر تیکوں کی مانند ہوں اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا اور تُو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان ہی کا ذکر کیا کرنا اور تُو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خداون نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی تھی کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جان فشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لکھتے رہو تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زوراور ہیں کابض ہوگے جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوہ ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی یعنی بیابان اور لبنان سے اور دریائے فرات سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی اور کوئی شخص وہاں تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا روب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں کہیں تمہارے قدم پڑیں پیدا کر دے گا جیسا اس نے تم سے کہا ہے دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لانت دونوں رکھے دیتا ہوں برکت اس حال میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو اور لانت اس وقت جب تم خداوند اپنے خدا کی فرمامرداری نہ کرو اور اس راہ کو جس کی بابت میں آج تم کو حکم دیتا ہوں چھوڑ کر اور معبودوں کی پیروی کرو جن سے تم اب تک واقف نہیں اور جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو جا رہا ہے پہنچا دے تو کوہِ گرزیم پر سے برکت اور کوہِ ابیال پر سے لانت سننا اور دونوں پہاڑ یردن پار مغرب کی طرف ان کنانیوں کے ملک میں واقع ہیں جو ججال کے مقابل مورا کے بلوتوں کے قریب میدان میں رہتے ہیں اور تم یردن پار اسی لیے جانے کو ہو کہ اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے قبضہ کرو اور تم اس پر قبضہ کرو گے بھی اور اسی میں بسو گے سو تم احتیاط کر کے ان سب آئین اور احکام پر عمل کرنا جن کو میں آج تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں موسی��요 موسیقی موسیقی موسیقی